اسلام علیکم ویلکم بیک فرنڈز تو ما یوٹیوب چینل رائٹ آلز کی دنیا فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے مزے مزگ پہلیاں اور دلچسپ معلومات کے بارے میں پوچھیں گے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کے پاس سوچنے کے لیے صرف دس سیکنڈز ہو گئے تو دوستو دیکھنا ہوگا کہ آپ کتنے ذہن کے مالک ہیں دوستو بغیر رکھ زیادہ کیا ہم ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں سوال ہے یہ چار نکتے ہیں لیکن حقیقت میں آٹھ نکتے ہیں بتائیں کیسے تو دوستو اس کا جواب ہے لفظ حقیقت میں آٹھ نکتے ہوتے ہیں سوال ہے ایک سیب اور گاجر میں کیا فرق ہے دوستو اس کا جواب ہے سیب ایک پھلائے اور گاجر ایک سبزی ہے اگلی سوال ہے ان دو کتابوں کے نام بتائیے جن کو تمام مذہب کے لوگ یکسان طریقے سے پڑھتے ہیں تو دوستو اس کا جواب ہے ڈکشنری اور ٹیلی فون ڈریکٹری اگلی سوال ہے آپ کے پن میں نیلی روشنہ ہی ہے کیا آپ اس سے سب سے لیکھ سکتے ہیں اس کا جواب ہے لفظ سبز لکھ دیں اگلی سوال ہے ایک آدمی خالی پیٹ زیادہ سے زیادہ کتنے انڈے کھا سکتا ہے فرنڈز اس کا جواب ہے ایک انڈا کیونکہ اس کے بعد اس آدمی کا خالی پیٹ نہیں رہتا اگلی سوال ہے ایک دکاندار ایک وقت میں دو کلوگرام وزن تولتا ہے مگر گہاک کو صرف ایک کلوگرام دیتا ہے بتائیے کیوں دوستو اس کا جواب ہے ایک کلو کا یاٹ ہوتا ہے سوال ہے سمتوں کے علاوہ شمال جنوب مشرق اور مگرم میں کون سی بات مشترک ہے تو دوستو اس کا جواب ہے چار چار الفاظ ہیں سب میں اگلی سوال ہے آمیر نے مری ہوئی بلی کو چلتے ہوئے دیکھا بتائیے کیسے تو دوستو اس کا جواب ہے بلی مری ہوئی تھی آمیر نے اسے چلتے ہوئے دیکھا سوال ہے وہ کیا چیز ہے جو ایک لڑکی کو باجی کہنے سے ملتی ہے مگر آنٹی کہنے سے نہیں ملتی اس کا جواب ہے ہونٹ اگلی سوال ہے وہ کون سی جگہ ہے جہاں ربیو لول سفر سے پہلے آتا ہے اس کا جواب ہے اردو ڈیکشنری تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں کمنٹ کریں اور سبکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی نوٹیفیکشن ملتی رہے اور سب سے پہلے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں